حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے ایک دن بھوک لگی گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈے نکلے ایک شخص کو جو کہ بوڑا تھا لے آئے دسترخان پہ بٹھایا کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربت رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا کھاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تیری مرضی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دستخان سٹھ کے چلتا بنا وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے سلام دیا سندیسہ سنایا رب کہتا ہے اے میرے خلیر تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا وہ تو تیرا نام لینا گوارہ نہیں کرتا تھا اور تو فرما رہے کہ وہ میرا بندہ تھا ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی یا اللہ اسی سال کے قریب ہوگی کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں تمہیں ایک دن نہیں کھلا سکے اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے اس کے قریب پہنچے کہا میاں کھانا تھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ اس نے کہا ایک شرط ہے تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لے نہ آؤ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز اتنی نرمی کیسے آگئی تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کلاؤں گا نہیں کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو تو وہ رب ہے سب کا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجہ کریں تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو نے اشار فرمائی اپنے رب کی عبادت کہو ایک تو وہ تمہارا رب ہے اور پھر اللہ زی خالقاکم اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے توجہ چاہوں گا کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے ماں کے پیار کا صلح دے سکتا ہے تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ تو راضی ہوتے ہیں بلکہ نالائک اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے جس نے تخلیق کیا ہے دستِ قدرت سے بنایا ہے تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کی حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں بلوں سے سر نکال کر جنور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں اور اس شخص سے اس بڑا بدنصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیئے ہیں اور کس نے سر کے اندر ایک نشید اور روشن دماغ رکھ دیا ہے کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی اور کس نے جو ہے وہ سونگنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی کون ہے جس نے انسانیت کو آسن تقویم بنایا انسان کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تُو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو ہی آلالسولا ہی آلالفلا آجا نیکی کی طرف آجا نماز کی طرف اور تُو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے ایسا ہو سکتا ہے کہ تُو اس کے حضور آئے نہ حاضر نہ ہو یہ بدنصیب بھی نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالی جللہ شانہو ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آنا سید وولد آدم یوم القیامہ ولا فخرہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی ولا فخرہ اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا وَبِيَدِي لَوَعُ الْحَمْدِ ولا فخرہ اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخرہ اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَا وَمَنْ سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِ وَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَكُّ أَنْهُ الْأَرْضِ ولا فخرہ اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے اور سب سے پہلے زمین میرے لئے کشادہ ہوگی اور میں قبر انور سے باہر آوں گا اور اس پر میں فخر نہیں کرتا ملہ علی کاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں شہنشاہِ حسینہ ماہِ خوبہ جس کے چراغِ حسن سے پورا مصر روشن ہوا وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو حضرت یوسف علیہ السلام بات فخر والی ہے کے نہیں ہے کہا وَلَا فَخْرَ میں فخر نہیں کرتا پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے سرے تور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو مسجود الملائک انسانیت کا نکتہ آغاز اب البشر نمرود کی آتش میں بھی ہس ہس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے لیکن فرمایا وَلَا فَخْرَ میں فخر نہیں کرتا ملہ علی کاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلیں یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے یہ نبیوں کے لئے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ انہیں نصیب ہو گیا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اللہ اکبر آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا اس لئے کہ یہ حضور کے لئے فخر کی بات نہیں ہے یہ تو چاند کے لئے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے اس لئے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلیں ہوں گے یہ شان ہے ہمارے آقا کی یہ رفت ہے ہمارے آقا و مولا کی یہ حضور کی عظمت و رفت ہے اس لئے آل حضرت فرماتے ہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ و اولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کیا قوم مولا کو عطا کی گئی اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مرضی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھرا گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے باغ میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخان پہ لگ گیا حضور سے عرس کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں دسترخان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بھلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹی ہوئی ہے مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے کرز لیا ہوا تھا یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ پستی ہے زبوحالی ہے تعلیمی انہتات ہے عملی انہتات ہے مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے دام نے رسالتِ ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بننی ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبدِ خضرہ کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنگ مجھولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درسِ اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی اروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامنِ مصطفیٰ کو تھام لو سارا فلسفہ اقبال نے اپنی اس ایک شیر میں نچوڑا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پھر لوہو بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تختی بھی تیرے پاس ہوگی کلم بھی تیرے پاس ہوں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیس پہ آ جائیں بہت دور جا چکے ہیں آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا اور رب کہہ رہے ولو انہم از ظلمو انفسہم جاؤ کا ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں میرے محبوب کی دہلیس پہ آ جاؤ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گے میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے شیخ صادی فرماتے ہیں اے فلان بلائی کر لے اچھائیاں کر لے اس عمر کے ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے اس سے قبل کے آواز آئے کہ فلان ہی رہا تو اپنی زندگی کو پہلے ہی آمال کا حسن دے لے تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لئے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لئے جمع ہو رہے ہوں گے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت واقعی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنے آمال کی اصلاح کر لینی چاہئے امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا عرض کی گئی احسان کیسے وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے اور تم کہتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ماندگان ہیں ان پر احسان کیا یہ احسان کیسے ہے امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لئے عبرت کا نشان بنایا ہے اگر اس کی موت ان کے لئے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا تو اللہ تعالی نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی عزیزوں کی رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لئے پیغام ہیں موت کا اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل کے مقتدع اور امام نبی آپ نے حضرت ازرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا بلکہ پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لیا کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بکا من الموت الفجات اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو حضرت ازرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیج دینا انہوں نے وعدہ کیا تھا نبی تھے ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا کافی مدت گزری تو حضرت ازرائیل آگئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبض روح کے لئے آیا ہو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیجوں گا تم نے نہ کوئی قصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لئے آگئے حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاسد بھیجے تھے فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید بال آگئے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آنکھوں میں سفیدی کا آجانا بالوں میں سفیدی کا آجانا کمر میں خم آجانا اٹھتے ہوئے جنازے پھیلی ہوئی قبریں یہ پیغام ہے قاصد ہے موت کا یا ایوہ الانسان موغرق بربکل کریم اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا اللہ زی خالقہ کا فسوہ کا فعدلک فی ای سورت ماشا عرقبک جس نے تجھے پیدا کیا تیرے اللہ کو توازن دیا تجھے حسن اور جوانی بخشی تجھے چلنے کا سلیکہ دیا تجھے بولنے کا طریقہ دیا تجھے سوچنے کے لئے دماغ دیا تجھے سماتوں کے پردے دیئے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے اے انسان ذرا غور تو کر اس رب کا شکر کر کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو تُو کیا کرتا پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے اگلا تیرا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پینا لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا تجھے گندگی میں لتھرے ہوئے کو کون اٹھاتا لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا انسان غورتو کار ما غرق برب کل کریم اللہ الدین خل جی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانکا کے دو دروازے ہیں اگر تُو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تُو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اللہ کی زمین بڑی وسی ہے تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا ایک دن اس نے آپ کی خانکا کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانکا کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو دروازے بند کر دی گئے بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پہ بھی بواب فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانکہ کی زیارت کر سکتا ہوں آپ نے کہا جاؤ کر لو وہ گیا خانکہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا مختلف جگہیں دیکھی جب استبل میں پہنچا گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں کلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندے ہوئے ہیں وہ سونے کے تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بے جا یہ کیا ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب بہار چین یہ بہت بڑا قیمتی کالین تھا ایران جب فتح ہوئے حضرت فاروق عظم کے زمانے میں تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی کالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو کالین تھا وہ اونٹوں پہ لاہد کے مدینے بھیجا گیا اور جب وہ مالِ غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا مسجد نبی میں بچھا دیا جائے تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبی میں بچھایا جائے تو کہاں کہاں رکھا جائے مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے حضرت عمر نے آڈرز دیا کہ یہاں بچھا دو لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں جس قالین پہ زمانے کو نازتا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا یہ اسلام کا مزاج ہے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی صیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں فرمانے لگیں کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دست کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے اسی طرح فرمانے لگیں کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور پانی نکالنے والے ڈھول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے بلکہ ازواجِ مطہرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معامنت فرماتے بلکہ حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی اور آقا کریم آگے بڑے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیبے خاطر کرتے ہیں اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی ماسوس نہیں کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے کہتے ہیں کہ کانہ یجلسو علیہ السلام کی صیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی ماسوس نہیں کیا کرتے تھے اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وَا يَا تَعْمُو اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبت اللہ کے سہن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبت اللہ کی چھت کے برابر تھی اتنا اس کا قد تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے جس طرح مالک کی دہلیس سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی اجز کے ساتھ کھاتا ہے ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیہ کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے کیا مزہ ہوتا ہے کہ جب سکو پالے مرد مسجدوں کا رکھ کر رہے ہو اور بیٹھیاں اور بچیاں اور گھر کی پوڑی خماتین بھی مسلے بچھا کے نماز پڑھ رہی ہوں اور مرد جب مسجد سے نماز پڑھ کے واپس پلٹتے ہیں تو گھر میں قرآن پھڑے ہو رہے ہیں اور بیٹھیاں بھی قرآن پڑھ رہی ہوں پوڑی عورتیں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں تو پھر کیسا نوری محول ہوتا ہے اور اس گھر میں پیپڑکتیاں کیسے آسکتی ہیں آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں پونہ ہو گیا چاہتی ہو گیا آسیب کا حصہ ہو گیا ہے میاں یہ پت پتی ہے یہ عبادی خلقوں میں قرآن کی اجانے نہیں رہے کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وہ اوکھے ہوتے ہیں اچانک ازام ہو جائے تو پڑھے چیپ چکرے بولتے ہیں یہ نعبی تو آئے تھے پھر مولوی صاحب مسائی نہیں ملتا اس کو اور کوئی کام ہی نہیں اور میاں یہ مولوی تجھے رب کے حضور سجدہ لیسی کے لیے پڑھا رہا ہے اور نمازوں پہ نمازیں آ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی وقت پہ ساری نمازیں ہو جاتے ہیں لیکن اس نے کہا نہیں سبو اٹھو تو پہلے حضور سجدہ کر پھر کام پہ چلے جاؤ تو پہل تک کام کیا ہے جس نے تمہیں کام دیا ہے آو پھر تو پہلے حضور سجدہ لیسی ہو جائے پھر اس کے بعد تھوڑا سستا اور آرام پروسط کا برد ہو گیا آو پھر میرے حضور سجدہ لیسی ہو مطلب ہے تو کسی لمحے آفر نہ ہو اب شام ڈھڑ رہی ہے صورت دوب رہا ہے آو پھر میرے حضور سجدہ لیسی ہو اب ترسونے کا وقت آگیا ہے تو دین کے پستر پہ جانا چاہتا ہے آجا پھر میرے حضور سجدہ لیسی ہو پھر پستر پہ جانا تو سویا ہوگا ترے نام آئے آمان کے اندر فرشتے دیکھیاں لکھتے رہے جو بنتا ہے فشا کی نماز جماعت سے پڑتا ہے اور فجر کی نماز اٹھ کے جو ہے وہ جماعت سے پڑتا ہے اس کو ذات جاننے کا سواب عطا دیا ہوگی ہے وہ سویا ہوگا ہوتا ہے اللہ کے رشتے اس کی دیکھیاں لکھ رہے ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر نماز میں رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ نمازیں جو ہے بنتے کا تسلسل لکھ کے حضور آنے جانے کا حاضری کا بلتا رہے اور بنتا لکھ سے غافل نہ ہو مختلف اوقات کا فلسپائی ہے کہ وہ ایک دم ساری نمازیں پڑھ کے پھر سارا دل جو ہے وہ غفلت میں رہے گا نہیں جو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اس کی تین مراکے ایک وقت ہی کیوں نہیں کھا لیتے پھر صبح اٹھے ہو تو تینوں مراکے آپ نے ایک وقت ہی رہی آٹھ اٹھ گھنٹے کے بعد کیوں لیتے ہو اس لیے کہ دوائی اثر کرتی رہے اثر ختم ہونے لگے پھر دوسری ڈوز آ جائے پھر اثر ختم ہونے لگے پھر دوسری ڈوز آ جائے رب نے بھی تمہاری محاندیت کے لیے نماز کو دوائی بنائے رہے تم رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے تھے نشہ ختم ہونے لگا سجدوں کا پھر سجدہ کیلئے آجائے اللہ ورم پھر آجاؤ پھر آجاؤ زہر سے لے کا رشاہ تھا یہ بڑا مصروف وقت ہے وہ اس وقت میں مصروفی آ جدہ بڑھ جاتی ہے تو نماز میں نماز ہے تاکہ بتا کبھی بھی ہوتا سے غافل نہ ہو اور ناد سویا سکون اٹھا کہاں پہلا کام تو یہ کر کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو یہ پانچ وقت کی دوائی جو روز دیتا ہے رہا کی طور پر بھی مان نہیں ہو سکتا تو ہمیں پنچ گانا نماز ادا کرنی چاہیے